پیٹرول کی اننگز ٹریپل سینچری کے قریب پہنچ گئی پیٹرولی مسنوال کے قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ پیٹرول کی قیمت چار روپے تریپن پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی کی نئی قیمت دو سو تریانوے روپے چھوڑانوے پیسے فی لیٹر مکر ہے بائی جن کیا کہیں گے ہم ماشاءاللہ جو نجاح میں قدرت چل رہا ہے اس پہ ہم خوش ہیں حکومت جو بھی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم صحیح کر دیں گے صحیح کر دیں گے وہ صحیح کے بجائے اور الٹا ہو جاتے ہیں یہاں غریب کی کوئی عزت ہے یہاں ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے ان لوگوں نے یہاں ہم نہ پیٹرول لیو آسکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ پیٹرول اور جنئی جو حکومت آ رہی ہے پیٹرول سستہ کرے گی ہر چیز ہمیں غریب غربہ ہم کیا کریں گے پیٹرول مہنگا ہوا ہے حکومان اپنی جنگ لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں عوام کا خیال نہیں ہے عوام ضریل ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے پر اپوزیشن کے تنقید جماعت اسلامی زلہ ملتان کے امیر ڈاکٹر صفدر حاشمی کہتے ہیں حکومت ہر کام مصنوعی طریقے سے کر رہی ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے کاروبار متاثر ہوگا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائے میں اضافہ ہے صدر ایوان تجارت و سنت جنوبی پنجاب کی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی مضمت پیٹرول، بشلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ رکھنے کا مطالبہ بنیادی اشہ ضروریہ دستر سے باہر ہونے لگے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں مہنگائی اروج پر سبسی، چکن، تھل، سب کچھ حوامی پہنچ سے دور شہریوں نے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا احتیاط کا دامن چھوڑتے ہی اسپتال کی یاتراب اسیارک اور بیمار کیسٹروں کے مریضوں میں اضافہ ملتان میں چوبیس گھنٹے میں ایک سو اکیانوے نئے مریض ریپورٹ ملتان میں بابائی مرز کسرا آؤٹ آف کنٹرول چوبیس گھنٹے میں اٹھارا نئے مریض ریپورٹ بیماری کے تضاروں کے لیے محکمہ صحت کی ویکسینیشن مہم بھی جاری کیروڑ پکا این ایک سو چوون سے عبد الرحمن کانجو کی کامیابی کا نوٹیفکیشن منصوب عدالت نے رانہ فراز نون کو کامیاب قرار دے دیا عبد الرحمن کانجو بھی انٹرکورٹ سے کے تحت کامیاب ہوئے لیہ پی پی دو سو اکیاسی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر فیصلہ جاری الیکشن کمیشن کے جانب سے لالا تاہر اندھاوہ کی درخواست خارج منجاب اسمبلی رولز میں ترمیم کا بل منظور ایوان نے رول آف پروسیجر ترمیم بل نوندن سو ستیانوے منظور کر لیا سیکیٹری اسمبلی اب جنرل سیکیٹری لکھا اور پکارا جائے گا نون لی کے رکن اسمبلی سمیع اللہ کان نے بل پیش کیا اوپوزیشن کی انچی آوازیں بل منظوری کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکیں این اے 148 ملتان کا زمنی الیکشن نوٹیفکیشن جاری ریٹرننگ آفیسر محمد صیف کے مطابق امیدوار انیس ایپل تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں پہلی فیرست انیس ایپل کو ہی آوازان کی جائے گی ملتان مریم خان نے ڈی جی ایم ڈی اے کا اضافی چار سنبھا لیا گزشتہ روز ڈی جی ایم ڈی اے ڈاکٹر زاہد اکرام کا تباطلہ کیا گیا تھا ملتان زلی انتظامیہ کا ایسا نقدام کمیشنر کا گندوں کی خریداری کپاس کی کاش کے لیے بہترین انتظامات کا حکم تمام سینٹرز پر سایہ دار انتظار کا پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے باردانہ ایپ پر درخواست وصولی جاری ہے جنوبی پنجاب بھر میں گندوں خریداری مہم کا آگاز ملتان بہاولپور سمیت دیکر شہروں میں سینٹرز قائم باردانہ کے حصول کیلئے کل سے انلائن درخواستیں دی جا سکیں گے چھے بوریاں فی اکڑ کے حساب سے باردانہ جاری ہوگا ڈیڑا غازی خان میں گندوں کی کٹائی حکومت کی طرف سے مناسب ریٹ نہ ملنے پر کارسکار پریشان کہتے ہیں اخراجات بہت ہیں گندوں خریداری پالیسی پر نظر سانی کی جگتے ہیں حالیہ باریس سے ملتان میں کپاس متاثر ہونے کا خرچہ فصل سے جڑی بوٹیوں کا تدارک بروقت ممکن بنایا جائے کمزور بیمار اور متاثرہ پودوں کو الگ کرنے کی دائیتا ہے سادی کا بار پولیس نے ہنی ٹریپ کی کوشش ناکام بنا دے شہری کوڑ ڈاکوں کے جنگل میں جانے سے بچا لیا گیا مزفر گڑ کا رہائشی بہادر ملک سستے برطن خرید نے کچھے کی طرف جا رہا تھا مزفر گڑ دا رہائشی ہیں نا میڑے محمد بہادر ہے پھر فیڈ بوک تو پتہ لگے گھوٹ کی بھائی تم سستے مل دیں میں تو بھی نڑو میرا پیام کوٹ سازل چیک پوٹ تے کوٹ سازل پولیس نے میں کلا ہا گی دے انہیں آگے بھی اٹھا انہاں جھاکا دے نام چیز سستی دا بندے اگواہ کے دے نام کوٹ سازل پولیس میں گوں اگواہ کے انہاں کو بچا گی دے بجلی چوروں نا دہنگان کے خلاف آپریشن جاری میپکو کی جنوبی پنجاب بھر میں کاروائیاں ایک روز میں 145 بجلی چور پکڑے گئے چوبن لاکھ تینٹیس ہزار روپے جرمانہ نا دہنگان سے دو کروڑ اٹھاون لاکھ روپے ریکاور ملتاہم نے موڈ سائیکل چوروں کے خلاف کاروائی ڈکیٹ گینگ کے دو کاریندے دھر لیے گئے بارہ مسروح کا موڈ سائیکل زیورات اور نقدی برامن مہت میں صحت ملتان میں کام چور سٹاف کے گرد گھیرہ تنگ ایک کو شوکاس پانچ ملازمین کو وضاحتی نوٹس چاری تین لیڈی ہیلتھ ورکرز دو میڈ وائف اور ایک باورشی شامل شہریوں سے لوٹ مار اب نہیں چلے گی روٹی کی قیمتوں پر عمل درامت کے لیے انتظامیاں متحرک ملتان ڈیوین میں کاروائیاں تین افراد گریفتہ ایک لاکھ بہتر ہزار روپے جرمانہ ڈی جی خان مزفر گڑھ میں کاروائیاں ہوتل سیل روٹی کے سرکاری نرخوں پر عمل درامت نہ ہو سکا ملتان میں سو گرام کی روٹی بیس روپے میں فروف ہونے لگی تندور مالکان کہتے ہیں سولہ روپے میں روٹی فروف کریں تو نقصان ہوتا ہے مبارک پر میں روحی کی خبر پر ڈائریکٹر بی آئی ایس پی کا نوٹس جہر میں بے نظیر انکن سپورٹ پروگرام کیمپ پر قائم کر دیا گیا محسوسی خواتین کے لیے اچھی خبر امتادی رقم بخیر کسی پریشانے کے تقسیم کی جا رہیا میونسپل کارپوریشن ملتان کی کاروائی غیر قانونی تعمیرات سیل کرایا ادا نہ کرنے والوں کے قراب کوئی ہوتلز شادی ہالز کو نوٹس ڈیپٹری کمیشنر کی قصوصی ہدایت پر کاروائیاں کی گئے ڈی سی کوٹ ادرو کا دورہ دائرہ دن پناہ دو گھنٹے میں تجاوزات ہٹانے کا حکم میونسپل کمیٹی کاملہ مشینری لے کر موقع پر پہنچ گیا ڈی سی نے چوک سرور شہید میں سائلین کے مسائل سنے اب شہری اپنی مرضی سے نمبر پلیٹس بنوا سکیں گے میک میں ایکسائیس نے نمبر پلیٹس کی فیس وصولی بند کر دی کمپیوٹر آئیس نمبر پلیٹس نہ ملنے سے شہریوں کا مشکلات کا سامنا تھا وضائی علوگی کے خاتمے کے لیے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ متحرک سکولوں میں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی پودے لگائے جائیں گے اتھارٹیز کو مراستہ جاری پنجاب حکومت کا روشن گھرانہ پروگرام شہریوں کو دینے کے لیے سولر پینل صوبے میں تیار کی جائیں گے وضیر علیہ مریم نواز کا مینیفیکٹرنگ یونٹ لگانے کا حکم حکومت پنجاب کا تعلیمی میدان کے لیے آہاں مقدام صلح رحیم یارخان کے چار سو پچیس سکولوں کی اپٹریڈیشن فیزیبلیٹی ریپورٹ جاری روان سال کام مکمل کیا جائے گا تحصیل صادق آباد میں ترقیاتی کام دوبارہ شروع دو سال سے زیدہ التفاہ سرٹکوں پر کام کا آغاز نون لگی ایمینے سردار ازر لغاری نے افتطا کیا پولیس ملازمین کی بہتر صحت کے لیے اقدامات جنوبی پنجاب کے چار زخمی حلکاروں کے لیے انتیس لاکھ روپے جاری محمد سرور کو پندرہ عاصف کو علاج کی مد میں دس لاکھ روپے ملے گلاب علی کو اڑھائی زیشان الہی کو ڈیر لاکھ روپے جاری میکمانہ ترقی کے لیے پولیس نائنز ملتان میں امتحان زلہ بھر سے سات سو نواسی کونسٹیبس کی شرکت کامیاب امیدوار بی ون کے امتحان کے لیے اہل ہوں گے ترقی کے منتظر اسادزہ کے لیے اہم خبر ایڈیوگیشن ڈیپارٹرن ملتان نے ای ٹرانسفر تاریخ کا اعلان کر دیا اسادزہ بائیس اپریل سے آن لائن اپلائے کر سکیں گے مراسلہ جاری عوام کے مسائل دہلیس پر حل کرنے کامیشن سی پیو ملتان سادک علی ڈوکر کی کھلی کچھاری سائلین کی شکایات فوری حل کرنے کے کمات سپیشل ایڈیوگیشن کے زیرے تمام خصوصی بچوں کے داخلوں کا آگات زلہ ملتان کے تمام سکولوں میں ڈیسک قائم بچوں کو مفت کتابیں یونی فارمز اور مہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ملتان نے ہیلپ لائن ٹیم بڑھا دی سو بارٹ سے شام آٹھ بے تک سکولوں سے متعلق شکایات کی جا سکتی ہیں دس افسران ہیلپ لائن پر کام کریں گے تعلیمی بورڈ ملتان کے زیرے اتمام امتحانات انٹرمیڈیٹ پارٹو کی رول نمبر سلپس جاری قواہف کی درستگی کے لیے بورڈ آفیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے پارکس اینڈ ہورٹی کلچر ایتورٹی ملتان بھی میدان میں آگئی گرین بیلڈز اور چوراہوں پر پھل دا درخت لگانے کا آغاز گرین فیوچر وین کے تحت شجرکاری یقینی بنائی جا رہی ہے نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے وکیشنل ٹریننگ سوشل ویلپر ملتان اور ٹیپٹا کی اشترات سے سٹیل کورسز جاری پہلے مرحلے میں الیکٹریشن اور درزی کا کورس کرایا جائے گا جنوبی پنجاب کے مکینوں کے لیے سستی تفریح اچھ شریف میں بائیسویں میلے کی تیاریاں جھولے ریل گاڑی سرکس تھیٹر لا گیا میلے کا باقاعدہ آغاز جمعی رات سے ہوگا